بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی شرخ لی صدری ویسر لی امری وخلل اکتتم من لسانی افقہ قولی وقل ربی زدنی علماء السلام علیکم پیارے بچوں امید ہے کہ آپ سب حیریت سے ہوں گے آج تاریخ اکتیس میں دن ہے پیر کا اور لیکچر نمبر ہے اکیس جماعت دوم مضمون اردو انوان سبق پپل کے ننے دوست اب کیا کروں مضمون میرا بستہ اور گنتی اس کے بعد آتے ہم تدریسی مقاصد کی طرف اس لیکچر کو سننے کے بعد آپ کو درخت کی اہمیت کا اندازہ ہو سکے گا اس کے بعد آتے ہم سابقہ معلومات کی طرف بستے میں کون سی چیزیں ڈالتے ہیں بستے میں سکول کی چیزیں ڈالتے ہیں ٹھیک ہے بچوں تعریف ہے سبق پپل کے ننے دوست سبق اب کیا کروں مضمون میرا بستہ اور گنتی اب ہم آتے ہیں وضاحت کی طرف سب سے پہلے سبق نمبر آٹھ پپل کے ننے دوست املا کے الفاظ اکیلہ ماں سائے آرام لاد جنگل الفاظ کے معنی لکھیں اکیلہ تنہا ماں مہینہ سائے چھاؤں آرام سکون جنگل بیابان پپل ایک درخت کا نام جملے بنائیں درخت جنگل میں درخت ہیں پرندے مجھے پرندے پسند ہیں پھل سارا نے پھل خریدے اب ہم آتے ہیں مندرجہ زیل سوالات کے جوابات دیں سوال نمبر ایک پپل کا درخت کسے یاد کر رہا تھا جواب وہ اپنے دوستوں کو یاد کر رہا تھا سوال نمبر دو بچوں نے جنگل میں کیا کیا جواب بچوں نے پورے جنگل میں پودے لگا کر ان کو پانی دیا سوال نمبر تین درختوں کے کوئی سے دو فائدے لکھیں جواب نمبر ایک درخت ہمیں سایا دیتے ہیں نمبر دو ہم درختوں سے پھل حاصل کرتے ہیں اس کے بعد اب ہم آتے ہیں آج کی ہماری سرگرمی جو کہ ادھر لکھی ہوئی ہے آپ نے اسی سرگرمی کو مکمل کرنا ہے بچے اپنی کاپی پر پسندیدہ درخت کی تصویر بنا کر رنگ بھریں ٹھیک ہے بچوں اب ہم آتے ہیں اپنی گنتی کی طرف اردو گنتی اکیس تا تیس علف کاف یہ سین اکیس بے علف با حمزہ یہ سین بائیس تے یہ حمزہ یہ سین تائیس چے وار چو بے یہ سین بیس چوبیس پیچے پر چے چی سین پچیس چے بے یہ سین چھبیس سین تیلف تھا حمزہ یہ سین ستائیس علف ٹھیک تھا حمزہ یہ سین اٹھائیس اب ہم آتے ہیں اپنے مضمون میرا بستہ کی طرف سب سے پہلے آپ نے ذہنی حاقہ بنانا ہے جس طرح سے میں نے بنایا ہوا ہے میرا بستہ رنگ صاف ستھرا کتابیں کافیاں ٹیفن خیال نمبر ایک یہ میرا بستہ ہے نمبر دو اس کا رنگ کالا ہے نمبر تین میرا بستہ صاف ستھرا ہے نمبر چار میں اس میں کتابیں رکھتا ہوں نمبر پانچ میں اپنے بستے میں کافیاں رکھتا ہوں نمبر چھے میرے بستے میں ٹیفن ہے نمبر سات میں اپنے بستے کا خیال رکھتا ہوں اب ہم آتے ہیں اپنے دوسرے سبق کی طرف اب کیا کروں الفاظ کے معنی لکھیں باورچی خانہ کھانا پکانے کی جگہ ڈانٹ جڑکنا فخر ناز کرنا غصہ خفہ ہونا سہن آنگن اس کے بعد آتے ہیں جملے بنائیں گھبرا جانا علی امی کی ڈانٹ سے گھبرا گیا خیال ہمیں اپنی چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے الزام علی نے جگ ٹوٹنے کا الزام چھوٹے بھائی پر لگا دیا اس کے بعد ہم آتے ہیں اپنے بکور کی طرف صفحہ نمبر انتر پہ جو آپ کو کروایا گیا ہے ارکان ملائیں اور درست جواب پر دائرہ بنائیں یہ دونوں آپ نے کرنے اس کے بعد صفحہ نمبر ستر پر آتے ہیں اس پہ بھی آپ کو جو سوالیا جملے کروائے گئے تھے یہ بھی اس میں شامل ہیں ٹھیک ہے دیئے گئے جملوں سے سوالیا جملے بنائیں صفحہ نمبر اکتر اور پھر اس کے بعد صفحہ نمبر اٹھاون پہ الفاظ متضاد جو کروائے ہیں آپ کو اور اس کے بعد صفحہ نمبر ساٹھ پہ واحد کی جمع بنائیں یہ تمام بکورک آپ کی دہرائی میں شامل ہے اب ہم آتے ہیں ڈائری کی طرف سبق پیپل کے ننے دوست اور سبق اب کیا کروں مضمون میرا بستہ اور گنتی یاد کر کے لکھنی ہے اسی کے ساتھ اب میں آپ سے اجازت چاہوں گی سبحانک اللہم و بحمدکہ اشہدو لا الہ الا انتا استغفرکو عطوب علی اللہ حافظ